اے لیسال مارا اے لیسال الحمدللہ رب العالمین امباد فعوذ باللہ من الشیط و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز محترم معزش محباب آج انتکار شریف میں اس ہستی کی بارگاہ میں خراجی تحصیم پیش کرنے کے لیے اور خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے اس عظیم الشام تائدارِ صداقت کانفرنس تائدارِ صداقت کانفرنس کا انکات کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت یہ سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی آپ کے فیضان سے تا قیامت مومنوں کو مالا مالا مجھ سے قبل آپ نے دائی خوبصورت جامعہ خطاب سمات فرمایا میرے بعد دو بڑی شخصیات تشریف فرمائیں میں ایک چیز صرف ارز کرنے کی ساتھی تاثیر کروں گا اور آپ کے سامنے سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں بطور حاضری اور آپ کی بارگاہ سے کچھ فیصلے لے کے لیے ارز کرنے لگاؤں گا عیدگاہ شریف کیونکہ بہت بڑی درگاہ ہے اور اسی ہستی کی یہ فیضیافتہ درگاہ ہے جس کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے نقش بنیوں کے تاجدار پوری امت میں انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد پیغمبروں کے بعد اس بھری کائنات میں انسانوں میں سے اللہ نے جس کو مرتبہ بکشا ہے اب جو نقش بندی یہاں پہ بیٹھا ہے صرف اس سے میں مخاطب ہوں باقی مسلمانوں کے دل میں اگر آئے تو وہ سبحان اللہ کریں اس لیے نقش بنیوں سے یہ میں بات کرنے لگاؤں کہ اپنے پیر کی بھی بات ہے اور رسول پاک کے خاص منظور نظر کی بھی بات ہے بھری کائنات میں انسانوں میں سب سے جو افزل ہے اس کا نام ابو ببر سنتی ہے انبیاء کے بعد رسولوں کے بعد پیغمبروں کے بعد بھری کائنات میں یہ جو جملہ میں جناب کے سامنے عرض کیا ہے اب اس کی وضاحت میں جاتا ہوں اسکیل پہ جتنے مشایخ علماء تشریف فرمائے ان کے سامنے بس ایک لفظ ان کے نام کروں گا انہیں سمجھا جائے جی باقی آباب کے لیے بطور تارف ارز کر دوں امام بخاری کے دادا استاد ہے اور نام ان کا امام عبد الرزاق ہے امام بخاری کے دادا استاد ہے اور نام ان کا امام عبد الرزاق ہے آپ رحمت اللہ تعالیٰ کا جو زمانہ ہے یہ زمانہ بڑا عجیب و غریب تھا اس زمانے میں سعداد پہ بڑا ظلم کیا گیا اس زمانے میں سعداد پہ بڑا بہت کہرا وقت تھا کہ لوگ پتا کرتے تھے کہ سعداد اس محلے میں رہتی ہیں اس شہر میں رہتی ہیں اس گلی میں رہتے ہیں اس بازار میں رہتے ہیں پتا چلتا ہاں فلاں گھر سعداد کا ہے تو سعداد کے گھروں پہ لوگ حملہ کرتے اور ماذا اللہ سعداد کا قتل کر دیا جاتا اس دور میں امام عبد الرزاق نے اپنے قلم کے ذریعے اور اپنے وحث کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں سرکارِ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرق کی محبت کو پیدا فرمایا اور علی کے خون کی لوگوں کو قدر سکھائیں اور حسنین کریمین کی حصت کو لوگوں سے جانے پیدا کرمایا اتنا کہرا وقت تھا لیکن اسی وقت میں امام عبد الرزاق نے ایک کتاب تحریر فرمائی اور کتاب میں جانکہ ایک لفظ لکھا جس لفظ کو سننے والے لوگوں نے اعتراض کیا جو آپ کے حلقے میں بیٹھنے والے تھے آپ کے قریب بیٹھنے والے تھے ان لوگوں نے اعتراض کیا اب جملہ سنیں انہوں نے تحریر کیا فرمایا اب حضرت امام عبد الرزاق کی ساری محنت جناب علی پاک کی فضیلت پہ ہے اور رسالت محبت کی اہل بیعت پہ ہے لیکن یہ جملہ جب امام عبد الرزاق نے تحریر کیا آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے حضرت علی مرتضی شہر خدا حلطہ کی جب صیرت کو پڑھا آپ کے ملفوظات کو جب پڑھا پڑھنے کے بعد میں نے جو اخص کیا وہ میں نے جملہ اس کتاب میں لکھا آپ نے سوال کرتے ہیں لوگوں کہ رسالت محبت کے بعد انبیاء کے بعد پیغمبروں کے بعد اس بھری قائنات میں سب سے صاحبِ عزت کون ہے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے مردبے میں سب سے عالی کون ہے تو امام عبد الرزاق جس کی ساری محنت سعادات کی حرمت میں تھی اس شخصیت نے جب لکھا افضل الناس ہے بعد الانبیاء ابو بکر سندید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے سوال کیا حضور ہمیں سکھا کیے ہو علی کا مقام یہ ہے ہمیں بتاتے ہو آسلین کریمین کی عزت یہ ہے ہمیں بتاتے ہو کہ خانواہ کا نبو پکہ درچہ یہ ہے اب باری آئی اتنے بڑے مقام کی کہ انبیاء کے بعد لوگوں میں افضل کون ہے تو اس وقت آپ نے ابو بکر کا نام لکھا کیوں لکھا اب سنے امام عبد الرزاق کے مونسورے جملے آپ فرماتے ہو اللہ مجھے اللہ کی صدو و جلال کی قسم اگر میرے بس میں ہوتا اور میں اپنی مرسی سے لکھتا پھر تو میں لکھتا علی کا نام لیکن میری قلب میں بس ہو گئی جب میں نے تحریروں میں جا کے دیکھا جارہ مرتبہ مولا علی پاک سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں انبیاء کے بعد خیر والا کون ہے افضل کون ہے تعلیم فرماتے ہیں ہم نے رسول پاک کے بعد سب سے جسے زیادہ افضل جانا اس کا نام ابو بکر شدی آپ اندازہ فرمائیں کوکب صاحب نے دورانے گفتگو ایک جملہ بول ہے اس وقت یہ بات میرے ذین میں آئی ہے وہ فرما رہے تھے کہ اقیدت اپنی جگہ پہ ہے اقیدہ اپنی جگہ پہ ہے اب اقیدت کی دنیا میں جاتے تو امام عبد الرزاق یہ لٹھتے کہ لوگوں انبیاء کے بعد افضل دولی ہے اقیدت کی دنیا میں جاکے عبد الرزاق نے یہ جملہ نہیں لکھا یہ اقیدے کی بنیاد پہ جملہ دیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ لوگوں اقیدہ یہ ہے اعلیٰ سنت کا انبیاء کے بعد اس پھری تھردی میں اگر کوئی افضل ہے تو اس کا نام ابو بکر شدی اس کا نام ابو بکر ہے اب حضرت مولا علی پاک کا پہلا جو جملہ ہے وہی میرا آخری جملہ ہے آج کس گفتبو میں میں کرنے لگاؤں حضرت علی پاک سے پوچھا گیا کہ جناب آپ ارشاد فرمائیں کہ حضور کے اصحاب میں کون افضل آپ مانتے ہیں آپ فرماتے ہیں بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی بیماری کے جو ایام تھے اس نے سترہ کے قریب نمازیں پڑھائیں ہیں حضرت ابو بکر پاک نے ہر نماز کی باری اجازت لی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھا دے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے آپ مولا علی ان کی افضلی جبکہ دلیل دے رہے ہیں اور کیسے خوبصورت دلیل خود مولا ایک اناد عطا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں حالانکہ میں وہاں موجود تھا غیب نہیں تھا تو حضور سے پوچھا جاتا ہے نماز کون پڑھائے فرمایا ابو بکر پڑھائے مولا علی کہتے ہیں میں پاس تھا غیب نہیں تھا میں تندرست تھا بیمار نہیں تھا دو ہی چیزی ہو سکتی ہے اگر بیمار ہوتے ہیں نماز نہ پڑھاتے فرماتے ہیں میں تندرست تھا نماز نہیں پڑھانے کی مجھے اجازت دی اب جب رسال دم آپ کا ویسال ہوا پھر ہم نے نظر دڑائی تو نظر ٹھہری ابو بکر پہ اس لیے کہ ابو بکر وہ ہے جو رسال دم آپ کی نگاہ میں افضل ہے پھر ہم نے اپنے دنیا کا جس کو خلیفہ بنایا اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس کو امام مقرر کیا خلیفہ مقرر کیا اس کو کیا جو بھری دنیا میں انبیاء کے بعد افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے مولا علی اور عقیدت کے بارے اگر کے حوالے سے بات کی جاتی تو پھر امام عبدالزاد بہت بڑے اگر یہ جملہ کہا جائے میری پکڑ نہ ہو آج بھی زبان میں جو ہمیں کہتے ہیں ہم بڑے مولائی ہیں بڑے مولائی ہیں ان سے زیادہ وہ مولائی تھے جنہوں نے اہل بیتیتہار کی عقیدت لوگوں کے دنوں میں سرکت پیدا کی آج بھی ہمیں کوئی سجد نظر آ جائے تو اس کے قدموں کا بھی ہاتھ لگا کے آئے حضور برکر کے لیے اور اس کے ہاتھوں کا بوسا دیتے ہیں اس کی آنس سے عقیدت رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں کس لیے چودہ سو سال بعد اگر یہ عقیدت ہمارے دنوں میں اہل بیتیتہار کے خون کی ہے تو یہ امام عبدالزاد کی محنت کا سرکہ ہے اگر ان کے نزدیک افضل الناس ابو بکر ہے پھر کائنات کے ہر سنی کو ماننا پڑے گا افضل الناس بادل انبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وما علینا اللہ تعالی اور تنا سنیدتہים ہمارے蓮 علیوہ و موسیقی